سلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے اپنے گھروں میں خوش باش ہوں گے اور میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے اور کافی دنوں سے میرا ولوگ نہیں آ رہا تھا کچھ طبیعت اپسٹ تھی اور کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ میں میڈیسن لے رہی تھی ابھی بھی لے رہی ہوں چھوڑی نہیں ہے اور اس کے بعد کچھ ٹینشنز بھی ہوتی ہیں اور کچھ موڈ بھی نہیں تھا اور ڈیلی سیم ولوگنگ کرنے کی وجہ سے مجھے لگ رہا تھا کہ ایسے ہی آپ لوگ بھی بور ہوتے ہوں گے تو کیونکہ گھر میں جو چھوٹی موٹی روٹین ہوتی ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اور آپ لوگوں سے تھوڑی سی بات چیت بھی کر لیتی ہوں بس یہی تھا اور کچھ نہیں اچھا لیکن چار چیزیں جس کے بارے میں مجھے بات کرنی ہے اس سے زیادہ مجھے کوئی بات نہیں کرنی ہے اور ویسے بہت دکھ بھی ہوا ہے اور شاید میں بہت روئی بھی ہوں میں نے بہت دفعہ ڈیسی ان لیا اور پھر بہت دفعہ اس چیز کو ختم کیا پھر میں نے سوچا کہ نہیں مجھے کلیئر کرنا چاہیے مجھے ویڈیو بنانے چاہیے تو پہلے ہی سوری کر رہی ہوں اگر کوئی بات بوری لگے کسی کو تو بھی اس کے لیے معذرت اور اگر نہ بوری لگے تو بھی آپ کا تھنکس تو تین چار چیزیں ہیں اچھا میں ایک سب سے پہلے تو اس انسان کا شکریہ ادا کروں گی جو کہ بہت اچھی ہے بہت نیک دل میں ان کو بول سکتی ہوں انہوں نے صرف یہی بولا تھا کہ آپ اپنی جگہ نہیں چھوڑیں تو یہ بات بھی بار بار مائن میں آئی تو سوچا کہ مجھے بنا دینی چاہیے نا اچھا باقی اس کے علاوہ ایک بات ہو رہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم پاکستان میں رہتے ہیں مسلمان ہیں ہم لوگ ہر کسی کو اپنی جگہ سے پیار ہوتا ہے بہت اچھے سے گائیڈ کیا کہ نہیں آپ اپنی بلوگنگ کریں جیسی بھی ہوتی ہے چھوٹی موٹی آپ کرتی رہا کریں جی تینکیو سو مچ ابھی مجھے وہ باتیں کرنی ہے چار مین چونکہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی ہوں اور یہ چیزیں مجھے پہلے نہیں پتا تھی مجھے یہ رات ہی پتا چلی ہیں تو میں نے سوچا کہ میں سب سے پہلے ایک نئی چیز ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یزمان سے لے کے ملتان تک کوئی ہم جہاز کے ذریعے پلین کے ذریعے سفر کر سکتے ہیں اس چیز کا مجھے نہیں پتا تھا یہ بھی مجھے رات پتا چلے اور بڑی حیرانگی والی بات ہے تو کہ میرا یزمان اتنی ترقی کر گیا مجھے پتا ہی نہیں چلا اور یہ مجھے پتا چل گیا کہ یزمان سے لے کے ملتان تک آپ جہاز میں جا سکتے ہو شاید ان لوگوں نے کوئی طریقہ نکالا ہو لیکن مجھے نہیں پتا تھا مجھے یہ رات پتا چلے اچھا جی دوسری بات اس میں میں کر دیتی ہوں کہ یار اب ہم جب کہیں جاتے ہیں پاکستان میں جو رہتے ہیں لوگ جو وہ جہاں بھی کہیں رہتے ہیں ان کی کنٹریز کی جو مطلب زبان ہوتی ہے اس زبان میں سائن بورڈ لکھے ہوتے ہیں کہ جی جو دوسرا سیٹی ہے اس میں اتنا ڈسٹنس رہ گیا یہ وہ تو پاکستان میں یہ اردو زبان میں لکھا ہوتا ہے نا تو کسی نے رات میری ویڈیو اٹھا کے لگائی ہے تو وہ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ارابک سے ہر چیز لکھی ہوتی ہے تو یہ آپ سب کے لیے بہت بڑی انفرمیشن ہے تو میں آپ کے نالج میں اضافہ کرنے کے لیے یہاں پہ آئی ہوں ٹھیک ہے دوسری بات ہو گئی ہے یہ مجھے بھی نہیں پتا تھا آئندہ سے میں بھی اختیار کروں گی کہ جب میں باہر نکلوں گی تو میں لازمی اس چیز کو ویڈیو میں لیا کروں گی ٹھیک ہے اور تیسری یار سب سے مین بات جو ہے نا یہ آخری دو باتیں تو بہت ہی مین ہے تیسری بات بھی کرتے چاہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے موبائل میں یہ چیز بھی ہے مطلب میرے موبائل میں کوئی جن رہتا ہے میرے موبائل کا جو پاسورڈ ہیں یا جو کچھ بھی ہیں وہ جن نے بھی سکین کی ہوئے ہیں مطلب وہ مجھ سے پوچھے بغیر ایک ہی بندے کو میری ڈیلی روٹین دکھا دیتا ہے باقی جب وہ کوئی اور دیکھنے لگتا ہے تو وہ پھر اس کو ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے یہ چیز بھی مجھے بھئی رات پتا چلی ہے کہ میرے موبائل میں جن رہتا ہے اگر میرے موبائل سے کوئی اس طرح کی چیز اپلوڈ ہوتی ہے تو آپ لوگوں نے یہی سمجھنا ہے کہ اس جن نے کی ہے وہ جن تھوڑا سا توتلہ ہے اور کوئی بات نہیں ہے اور اس کو شاید سمجھ نہیں سہی طریقہ سے آتی نا تو مجھے رات اتنی حرانگی ہوئی میں نے تو بھئی پاسپرٹ چینج کرنے کی کوشش کی میں نے کہا اگر پاسپرٹ بھی چینج کروں گے پھر بھی وہ جن کو تو پتا چل جائے گا کہ مجھے تو اب جن نظر نہیں آتا لیکن جن کو تو میں نظر آتی ہوں گی اس وجہ سے میں تو بھئی اس چیز کی بھی میں نے کافی ٹینشن لی ہے کہ بھئی میرے موبائل میں جن رہتا ہے جو کہ خود ہی ویڈیو اپلوڈ کر دیتا ہے تو اتلی بندی کو دکھاتا ہے پھر اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے ویڈیو ڈیلیٹ کر دیتا ہے یا ہائیڈ کر دیتا ہے پرائیوٹ کر دیتا ہے آپ کچھ بھی بول سکتے ہو جس کے ساتھ آپ کو نہ ایزیلی سمجھ آ جائے سب سے مین بات پہ اب میں آتی ہوں کہ میری شادی کب ہے تو یہ بھی مجھے بھی اب آپ لوگوں نہیں بتانا ہے کہ میری شادی کب ہے مجھے تو نہیں پتا کہ میری شادی کب ہے ایک انسان ابھی اپنے دکھ سے ہی نہیں نکل پا رہا ایک انسان جو کہ اتنا ٹینشن لے جاتے ایک منٹ میں وہ مطلب میں سمجھ نہیں آتی میں یہ سمجھ ہی نہیں پا رہی ہوں کہ میرے ساتھ ہو کیا گیا ہے ایک اچھا ہستہ بستہ میرا گھر اجھڑ کے چلا گیا مطلب میں بالکل اپنے گھر میں خوش تھی مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ ہو کیا گیا ہے یا میرے ساتھ یہ ہو جانا ہے تو مجھے نہیں پتہ تھا کہ بھئی میری شادی کب ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے تو بتا دیں اور میرے دماغ میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے اور نہ تو بھئی میں آپ کے گھر سے آ کے کھاتی ہوں نہ آپ لوگ میرا ایکسپنس کرتے ہیں نہ میں آپ کے گھر رہتی ہوں نہ میرا کوئی آپ سے لینا دینا ہے نہ میں آپ لوگوں پر بوجھوں پھر آپ لوگوں کو کس چیز کی ٹینشن ہے اگر کسی کو کوئی ٹینشن ہے تو آ کے پرسنل ہی مجھ سے پوچھ لے تو مجھے ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا ہے میں نے ساری زندگی سب کا بہت کی ہے میں اپنے مو سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی لیکن ہاں میں بہت رحم دل ہوں مجھ سے کسی کے ساتھ دل ازاری نہیں میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف لیکن انسان کب تک صفائی دیتا ہے نا نہ تو مجھے مصوم بن کے وہ اپنے آپ کو شو کرنا ہے نہ تو میں مظلوم بنتی ہوں میں جو ہوں سامنے ہوں مجھے کسی چیز سے فرق نہیں پڑتا میں نے کئی دفعہ سوچا کہ مجھے یہ بلوگ بنانا چاہیے نہیں بنانا چاہیے لیکن کچھ چیزیں ہیں یہ دیکھیں کتنی مہین باتیں جو میں آپ کے ساتھ کر جا رہی ہوں کہ مجھے یہ کرنی چاہیے تو میں کر رہی ہوں نہ تو میری شادی ہے نہ میں نے اس ٹاپک کے بارے میں کبھی سوچا ہے نہ میرے گھر میں کسی کو علم ہے لیکن باہر پوری دنیا کو علم ہے اس چیز کا بھی مجھے رات پتا چلا تو میں نے سوچا بھی میں بھی جا کے اپنا بیان رکھوں کہ مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے باقی یہ جو ہے اگر آپ کسی کو کسی کو نہیں بلکہ سب کو ہی ہے تکلیف ہے تو میں تکلیف نہیں کسی کی دور کر سکتی نہ میں آپ لوگوں کی طرح نہ گندی زبان استعمال کر سکتی ہوں نہ مجھے کچھ چیخنے چلانے کا شوق ہے ہاں بس مجھے یہ بہتر لگتا ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے دیکھیں بددوائیں میرے مو سے بھی نکل سکتی ہیں میں جس حال میں ہوں جس دکھ میں ہوں یا جس کرب سے میں گزر رہی ہوں میں نہیں چاہتی کہ میرے مو سے آپ لوگوں کے لئے کچھ بددوائیں نکلیں میں بہت اگنور کرتی ہوں اور کسی کی آہ سے بچنا چاہیے میں آج آپ کو یہ نہیں بولوں گی کہ میری آہیں آپ کو لگیں یا میری بددوائیں آپ کو لگیں میں ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتی میں ہمیشہ یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کا نصیب اچھا کرے ہر بیٹی کو اپنے حبز و ایمان میں رکھے غصے میں چیخنا چلانا کسے نہیں آتا ایک دیوار ہے اس کے سامنے آپ بولتے رہیں گے تو ایک دن وہ بھی جواب دیتی ہے تو پھر آپ کسی انسان کو اتنا تنگ کیسے کر سکتے اور کیوں کرتے ہیں ریزن تو بتائیں باقی آپ لوگوں کے اس طرح کے بیہیف سے مجھے کوئی فرق نہیں بڑھتا ہے جسے جو سوچنا ہے وہ سوچ لیں اور اگر آپ لوگوں کو اس چیز کی زیادہ جلدی ہے تو بھئی آپ اپنے رشتے کر لیں میرا کسی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہو رہا اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو میرے پاس میرا چینل ہے میں یہاں پہ شو کر دوں گی مجھے کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے میں کسی سے لے کے کھاتی نہیں ہوں اللہ کی ذات بہت بڑی ہے وہ دیتی ہے اور اس نے دینا ہے رزق آپ لوگ مجھے آ کر نہیں دیکھ جاتے تو باقی اس کے علاوہ مجھے کوئی بات نہیں کرنی ہے یہی تین چار باتیں تھیں جو مجھے رات پتا چلیں اور میں نے مناسب سمجھا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو تینک یو سو مچ جو اچھے لوگ ہیں صرف اچھے لوگوں کو آج میں تینکس بولوں گی کہ آپ لوگوں نے مجھے اتنی سپورٹ کی اور اتنی حمد دی فیملی نے دی کہ میں یہاں پہ آکے اپنا بیان رکھ سکوں اور جو میں دل سے شکریہ دا کروں گی وہ ان لوگوں کا کروں گی جن کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے اور اس لئے کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے مجبور کیا ہے تو مجھے دوبارہ چینل پہ آکے میں ویڈیو بنا رہی ہوں باقی شاید میں غلط بول گئی ہوں یا صحیح بول گئی ہوں مجھے نہیں پتا کسی کو میری بات بری لگی ہو تو دل سے سوری لیکن باقی کب تک انسان تمیز کے ساتھ رہ کے آپ کو جواب دے گا وہ بھی بول پڑے گا ٹھیک ہے اپنا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ